ہلو مائیوٹیو فیملی اپیسوڈ کے سٹارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوجین فاٹوز دیکھ کر کہتی ہے کہ شین زاؤ آخر کس نے یہ فاٹوز لی ہوں گی تو شین زاؤ اسے کہتا ہے کہ اس دن پارٹی میں کوئی تو ایسا پرسنٹ تھا جس نے یہ فاٹوز لی ہے لیکن مجھے حیرت اس پاک کی ہے کہ اس نے پالیس میں کامپلین کیوں نہیں کی تو دکھاتے ہیں کہ اس کے نمبر پر ایک کال آتی ہے تو جیسے ہی شین اٹینٹ کرتا ہے تو آگے سے ایک بلاک میلر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا پارسل تو امید کرتا ہوں مل گیا ہوگا تو شین زاؤ کہتا ہے تم آخر ہو کون تو وہ بلاک میلر اسے کہتا ہے کہ تیس میلین لے کر میرے پاس آ جانا تو تمہیں تمہاری فاٹوز مل جائیں گی تبھی پھر شین زاؤ اسے کہتا ہے کہ ایک بلاک میلنگ کرنے کا تمہیں پتا ہے نہ کہ کتنی بڑی سزا ہے اور وہاں پر ہی بلاک میلر اسے کہتا ہے کہ لیکن ایک مرڈر کی بہت زیادہ ہی سزا ہوتی ہے تبھی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ جو لوکیشن بتائی ہے اس میں تینس میلین لے کر آ جانا تو شین زاؤ کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے تمہیں کیا معلوم نہیں ہے تو وہاں پر ہی بلاک میلر کہتا ہے کہ جو پبلک فنڈ تم لوگ یوز کرتے ہو اور جو پیسہ تمہارے ای منی میں ہے تو وہ ہی لیتے آنا تو وہاں پر ہی وہ حیران ہوتا ہے اور فان رکھتا ہے اور زو جین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پبلک فنڈز جو ہم یوز کرتے ہیں جو ای منی میں ہے اس کے بارے میں صرف ہم دونوں کو پتا ہے اس کو کیسے پتا لگا وہاں پر ہی زو جین اسے دیکھ کر کہتی ہے کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو ہم دونوں سیم پیچھ پہ کھڑے ہیں تب ہی پھر وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ خیر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پہ شک کر رہا ہوں ایک بار یہ بندہ بس پکڑا جائے پھر سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اب شین جاؤ اپنے لیپ ٹاپ پر پارٹی کی ساری ڈیٹیلز دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پارٹی چھوڑتے ہیں ان کے بعد کون کون پارٹی سے گیا تھا تب بھی وہ سب سے پہلے ایک ویٹر کو دیکھتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر جاتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ وہ اپنی فیملی میمبر دوان پلن کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی جاتا ہے نظر زو جنگ پہ پڑتی ہے تو اس کو اس پہ بھی شک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ڈائری میں ان سب کا نام لکھ دیتا ہے نیکس ڈے دکھاتے ہیں کہ زو جن کے ساتھ ڈنگ مینگران آفیس اینٹر کرتی ہے تو وہاں پر ہی شین جاؤ جیسے سامنی سے آتا ہے تو ڈنگ مینگران کو کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ سے کہتی کہ میرا وہاں جن کے ساتھ اپوائنمنٹ تھا تو جیسی وہ لپٹ میں جاتا ہے شکبری نگرزوں سے ڈنگ مینگران کو دیکھنے لگ جاتا ہے اب جیسی لوگ فری ہو کر اپنے آفیس اینٹر کرتے ہیں تو شین جاؤ کہتا ہے کہ آخر ڈنگ مینگران یہاں کیا کرنے آئی تھی تب ہی وہاں سے کہتی کہ اس کا اپوائنمنٹ تھا گوہ جن کے ساتھ تب ہی وہ کہتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی تو زو جن اسے کہتی ہے کہ وہ صرف کمٹری سے ریلمنٹ باتیں کر رہی تھی اور اس نے یہ بھی کہا کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنی اونچائی سے گوہ جن نیچے گر گئی تب ہی وہ اسے کہتے کہ پھر تم نے کیا کہا تو اسے کہتی کہ اپکورس میں نے اسے یہ کہا کہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی ہوں اب وہ ایک پرانٹ کو پانی دے رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی شنزاو اسے کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پانی نہیں دیا جاتا وہ خود بڑھ جاتی ہیں تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ڈنگ مینگران کو ہم پر شک ہو گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہی بلاک میلر ہو تب ہی پھر اس کو شنزاو کہتا ہے کہ فلحال اس معاملے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا پھر سین شفٹ ہوتا ہے گوان پلن گوان جن کی پکس دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر ہی اس کو مسٹر کیان کی کول آتی ہے اور وہ کہتا ہے مسٹر کیان آپ کیسے ہیں مسٹر کیان اسے کہتے ہیں کہ تم نے میری پیمنٹ اب تک واپس نہیں کی تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ تھوڑا سبر کریں میں نے ایک بہت بڑے پروڑی پروڈیکٹ میں ہاتھ مارا ہے تو جلد میں آپ کو پیمنٹ دے دوں گا تو مسٹر کیان اسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کام کرے اور کیا نہیں بہرال مجھے نیکس میگ تک میری پیمنٹ چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ بہت بورا ہوگا اور وہ وہاں پر تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ شین زاؤ کے پاس دو جنگ آتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی اس بلیک میلر کا نمبر تو ریل ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اس دن پارٹی میں جب ہم گئے تھے تو ہمارے جانی کے بعد تین لوگ گئے تھے ایک ویٹر گیا تھا ایک گوان پلن گیا تھا اور وہ ہی ریپورٹر دنگ میگران گئی تھی تب ہی پھر اچانک ان کو اسی بلیک میلر کی کول آتی ہے تو یہ لوگ کول اٹینڈ کرتے ہیں بلیک میلر کہتا ہے کہ جس کو تم دوننے کی کوشش کروے وہ تمہیں ہرگیس بھی نہیں ملے گا تب ہی پھر ملسٹر شینو سے کہتے ہیں کہ کیا مطلب کیا تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئے تمہیں یہ سب کیسے پتا تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک توفہ بھیجا ہے تمہارے گیٹ پر موجود ہے تو ہاں کل ہماری ضرور ملاقات ہوگی تب ہی یہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور گیٹ کے پاس جاتے ہیں تو دکھاتے ایک باکس پڑا ہوتا ہے جیسی یہ لوگ باکس اوپن کرتے ہیں اس میں پلز ہوتی ہے اور یہ وہی پلز ہوتی ہے جو زو جنگ نے اس کو دی ہوتی ہے جسے دیکھ کر یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ رات کے ٹائم شینز آور کار کی طرف آتا ہے اور زو جنگ بھی وہاں بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جیسی وہ بیٹھتا ہے تو اسے بلیک میلر کی کول آتی اور وہ اس کو ایک لوکیشن بتاتا ہے کہ بس ٹاپ کے پاس آنا ہے اور تین بجے سے پہلے پہنچ جانا تب ہی پھر وہ فون رکھتا ہے اور وہاں پر ہی دکھاتے کہ سیکنڈ کار میں ریپورٹر ڈنگ میک گران ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنگ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں یہ سب کرنا چاہیے تو شینزاو سے کہتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے تب ہی وہ کار سٹارٹ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے اور وہاں پر ہی دنگ میک گرانڈ وین کو فالو کرنے لگ جاتی ہے آپ دیکھاتے ہیں کہ یہ اپنا سفر تیکھ کر رہا ہوتا ہے تو آخر کار اسی لوکیشن پر وہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ہی وہ بلیک میلر کو دوننے کی کوشش کرتا ہے تو بلیک میلر کی کول آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں آخر تم کہاں ہوں تو بلیک میلر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دس منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اور سیکنڈ بس ٹاپ پہ تم پہنچ جاؤ اور اکیلے آنا اس کے بعد میں دوبارہ نہیں کہوں گا تب ہی پھر وہ گصہ ہوتا ہے اور وہاں پر ہی زوجین کو اسے کہتی کہ کیا ہوا اس نے تمہیں کیا کہا تب ہی وہ اس کو کار سے اتارتا ہے اور وہاں سے وہ آگے نکل جاتا ہے اور زوجین نے ایک ہاتھ میں چپ پکڑی ہوتی ہے اب یہ آگے جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ دوسری بس ٹاپ پہ پہنچ ہی جاتا ہے وہاں پر ہی وہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بلیک میلر کی کول آتی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور میری چیز کہاں ہے تو بلیک میلر اسے کہتا ہے کہ ساتھی ایک ڈازمین پڑھی ہے وہاں پر جو سمان تمہیں کہا ہے وہ تم اسے پھینک دو اور آگے چلے جاؤ تو شینزاؤ کہتا ہے کہ تم آخر ہو کہاں میں تمہیں فیس ٹو فیس ملنا چاہتا ہوں تو بلیک میلر کہتا ہے کہ تم اس کانڈیشن میں نہیں ہو کہ مجھ سے بحث کرو بس تم آگے نکل جاؤ تب ہی پھر وہ کار سٹارٹ کر کے آگے جاتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ دنگ مینگران پیچھے سے اس ڈازمین کی طرف بڑھتی ہے اب شینزاؤ جیسی کار آگے چلا رہا ہوتا ہے تو وہ بلیک میلر سے پوچھتا ہے کہ میری پکس کہاں ہیں تو بلیک میلر اسے کہتا ہے کہ تمہاری سیٹ کے نیچے ہیں تو وہاں ہی وہ کار روکتا ہے اور نیچے ہاتھ مارتا ہے تو اس کو ایک میمری کارڈ ملتا ہے تو وہاں پر ہی وہ جیسی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے فرنٹ میرر سے وہ دیکھتا ہے کہ ڈازمین کی طرف کوئی لیڈی جا رہی ہے تب ہی پھر وہ دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرنے کے لیے کار سے اتر جاتا ہے اور زو جن کو کال لگاتا ہے ادھر سے زو جن کال پک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیلو مجھے تمہاری آواز نہیں آرہی تم کچھ بول کیوں نہیں رہی تو وہ سائٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید سگنل پرابلم ہو ادھر سے شینزاؤ جیسی ہی اس لیڈی کے پاس چاہتا ہے اسے کہتا ہے سٹاپ تو جیسی وہ مڑتی ہے تو وہ ڈنگ وینگ ران ہوتی ہے تو شینزاؤ اسے کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہو تم مجھے بلیک میل کر رہی تھی کیا تم نے مجھے بے وکوف سمجھا ہوا ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ مسٹر شین آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کون آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تب ہی پھر ادھر سے زو جن پون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ شینزاؤ تم آخر بول کیوں نہیں رہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تو دکھاتے ہیں کہ بلیک میلر پیچھے سے اس کی تب بڑھ رہا ہوتا ہے اب جیسی وہ اس کی تب بڑھتا ہے تو پیچھے سے اس کو مکہ مارتا ہے اور وہ وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہاں پر ہی بلیک میلر اس کی کال اٹھاتا ہے اور کال پر شینزاؤ ہی ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تینکیو مسٹر شین آپ نے بہت اچھے سے کاؤپریٹ گیا تو جیسے ہی شینزاؤ اس کی آواز سنتا ہے تو اس سے زوجین پوچھتی بھی ہے کہ اس بلیک میلر نے آخر تمہیں کہا کیا ہے تو وہ ریئر کارڈ نکال کر دے دیتا ہے زوجین کو اور کہتا ہے کہ یہ اپنے پاس رکھو میں فیک لے کے جا رہا ہوں تب ہی پھر وہ کار سے اس کو اتارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہاں پر ہی شینزاؤ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا پلان فلوپ ہو گیا اور بہت زیادہ اپسٹ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ بلیک میلر کون ہے اور اس کی باتیں یاد کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس پر نظر رکھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے اور جن جن پر اس کو شک ہوتا ہے ان کو بھی مائن میں وہ سوچنے لگ جاتا ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ بلیک میلر جو ہوتا ہے اس نے کیپ پہن رکھی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک نشان ہوتا ہے اور یہ بلیک میلر اور کوئی نہیں وہ ہی ہوتا ہے جس نے شینزائی کو ایک پارسل دیا ہوتا ہے وہ بھی پکس کا اور یہاں یہ پارٹ انڈ ہو جاتا ہے